دل بدل کے قیاس سے ہی تاج نگری میں سیاست تیج ہے بی جے پی میں ایک راجہ کے آنے کی آٹھ بل سے ہی گھماسان مجھ گیا ہے عالم یہ ہے کہ پارٹی کے سانسد ابھی سے راجہ کی خلافت میں لگ گئے ہیں بیان دے رہے ہیں کہ راجہ کے آنے سے پارٹی دو فار ہو جائے گی سوال اٹھتا ہے کہ پہلے ہی ایک بار بی جے پی چھوڑ سائیکل پر سوار ہو گئے راجہ کو بی جے پی شامل کرے گی یو پی کے سنگرام میں جیسے جیسے چناؤ کے دن نزدیک آ رہے ہیں دل بدل کا کھیل بھی تیج ہو گیا ہے عالم یہ ہے کہ بہاری کے آنے سے ہر پارٹی میں جن چھڑا ہے تاز نگری میں ایک نیتا کے بی جے پی میں شامل ہونے کی آٹھ کلوں سے ہی سنگرام چھڑ گیا ہے وہاں کا کوئی بھی کار کرتا چاہے منڈلر دکھ ہو چاہے سادان کار کرتا ہو کوئی بھی راجہ کو پسند نہیں کرتا راجہ اگر پارٹی جون کریں گے تو وہاں کے لوکل کار کرتا ہوں کا منوبل ٹوٹے گا نچت طور پر وہ کار کرتا ہوگی بھابناک کے ساتھ کٹھا رگت ہوگا کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی باہ ویدھائک راجہ اریدمن سنگھ سائیکل سے اتر کر کمل تھام سکتے ہیں یہی نہیں کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کیونکہ پتنی جو کی سپا سے کھیرہ گڑھ ویدھان سبا کی پرتیاشی بھی ہے وہ بی جے پی میں شامل ہو سکتی ہیں اس خبر کے بعد سہید تاز نگری میں راجہ اریدمن کا ویروہ شروع ہو گیا ہے اسٹانی بھارپا جو ہے وہ پارٹی دو فار بھی ہو سکتی ہے جو اسٹانی بھارپا ہے وہ پارٹی کو چھوڑ سکتی ہے پارٹی بھارتی جنت پارٹی سماجبادی پارٹی کے بیدائی کو ٹکٹ دے رہی ہے یہ ایک اوری کالپنا ہے لوگوں کی ایسا کہیں کچھ نہیں ہے بھارتی جنت پارٹی اپنے کار کرتا کو ٹکٹ دے رہی ہے چھیتر میں کافی لوگ ٹکٹ کے لیے پریاست رہے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے پارٹی کی بنیادی دھاچے سے لے کر پارٹی کو بنا کر تیار کیا ہے انہیں میں سے کسی کار کرتا کو پارٹی ٹکٹ دے گی اب جانے ان کو ٹکٹ مل دی گئے تو کار کرتا بھی مایوس ہوگا اور جنتہ میں بھی اس کا اچھا سنکت رہے گا کیونکہ اسٹانی اس طرح پہ لوگ کار کر رہے ہیں وہ جنتہ سے اس کیلے جڑے ہوگے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا میں نشتہ مایوس ہی رہے گی کنٹو جنتہ میں بھی بھائیوس ہی رہے گی کہ جن کا ساسن پان سال تک سمائے وادی پارٹی کے روپ میں ہم نے کوساسن جیلا آج جنتہ کو یہ لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار آنے والی یہ کچھ چینج ہوگا اور سمائے وادی پارٹی میں جو ستہ میں رہے انہی بیقتیوں کو ٹکٹ بھارتی جنتہ پارٹی سے مل جاتی ہے تو بہا تحصیل کو کیا بدلہ ملے گا راجہ کا سب سے زیادہ ویروت بی جے پی کے سانسط چودری بابو لال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ راجہ آریدمن نے ستہ میں رہ کر بہا کی جنتہ کا سوشڑ کیا ہے فرجی مکند میں لگوائے ہیں اگر وہ بی جے پی میں شامل ہوتے ہیں تو ان کا زبردست ویروت کریں گے کرانے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی نیترک کا کام ہے مگر ہم لوگوں نے راجہ کا کوئی پرسنل ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے راجہ نے جس طریقے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگوں کا اتبیڈن کیا ہے دوزار چودے کے بعد دو تین مرڈر کرا دیئے گے منونہ گام کے دو ٹھاگروں کا مرڈر کر آیا پرواکر گپتہ سودھاکر گپتہ پیناٹ کے لوگوں پر فرجی مقدمہ لگائے ان کو جیل بھیجوانے کا کام کیا اور ایسے ہی افدیش برما کو جیل بھیجوانے کا کام کیا اور کئی ایک فرجی مقدمہ لگائے گئے دراصل راجہ عریدمن سنگھ پہلے بیجے بی میں ہی تھے اور پتے پور سیکری سیٹ سے لوگ سبا کا چُراؤ بھی لڑ چکے ہیں لیکن بعد میں سائیکل پر سوار ہو کر ویدھان سبا پہنچے کہا جاتا ہے کہ چودری بابولال اور راجہ عریدمن سنگھ میں بنتی نہیں اور راجہ کے پارٹی میں آنے سے ان کی چودری بابولال کی ساتھ کمزور پڑ سکتا ہے اب ایسے میں سوال ہے کہ کیا راجہ عریدمن سنگھ کی بی جے پی میں واپسی ہوگی سیف جوہر آگرہ سبا چار درس